بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریل کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بہت بہت اچھی خبریں ہم نے سنی بھائی ریال آج ایک روپے بڑھ گیا ہے دوڑ روپے بڑھ گیا ہے ریال بھائی سیونٹی نائن ایٹی اسی روپے پلس بھی آپ کو بتا جا چکا تھا ابھی ریال ریٹ نیچے آ رکھا ہے اور بھائی جو مجھے کچھ کمیٹ کر کے بتا رکھی ہیں کہ بھائی یہ ساٹھ پر جائے گا بھائی بٹ لگتی ہے میں تو یہ بات کروں گا برحال جی ابھی اس کے مطلق ایک میں الہدہ سے ویڈیو شیئر کروں گا اس ویڈیو کے قریباً دو تین گھنٹے کے بعد ہی وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس میں ایک تو ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو جو ڈنڈا دیا جا رہا ہے نا اس میں تمام پردیسی بھی رگڑے جائیں گے یقین کیجئے اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھائی کہ ریال اس وقت آپ کو بھیج دینے چاہیے یا ابھی ویٹ کرنا چاہیے انٹسٹنگ ویڈیو ہوگی یقین کیجئے میرے مطابق اور مزہ آئے گا آپ کو دیکھنے کے بعد بھائی وہ ویڈیو انجوائی کیجئے گا اس ویڈیو کے تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد یہ اپلوڈ کر دوں گا اس میں بیٹھ کر ڈسکس کرلوں گا بھائی ساری باتیں ابھی یہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے یہ برنا برحال جی اگر ڈالر ڈڈ کے مطلق ہم بات کر لیں تو آج کا جو ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے دو سو چوراسی پی پلس میں تھا آج دو سو تراسی روپے ہے یعنی کہ کل کی نسبت تقریباً ایک روپے آج مزید ڈالر سستہ ہو گیا جو کہ روز ہو رہا ہے ایک روپے سستہ اگر ہم بات کریں ریا ریٹ کی تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں 75 روپے 65 پیسے یہ بھائی آج کا ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا کے بات کریں 22 روپے 19 پیسے بنگلہ دیشی ٹکا 29 ٹکے 36 پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب چاپ کو بتا جاتا ہوں میں اوپن مارکیٹ کی ویسے اس وقت بات کر لیں پاکستان میں اوپن مارکیٹ کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ 75 روپے سے لے کر 76 روپے کے راؤنڈ میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں بھی ریٹ مل رہا ہے اگر بات کر لیں ہم مختلف بینکوں کے حساب سے تو ان میں ویسٹن یونین کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے اکتیس پیسے 10 سترہ اور تیشیل فیس کے ساتھ کہ لے کہ بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا چلو یہ بھی میں آپ کو شورٹ سا ایڈ کرتا چلوں کہ بھائی میرے پاس چالیس ہزار ریال ہیں تو میں ساتھ لاؤں یا یہاں سے بینک سے ٹرانسفر کر رہا دوں میں نے بولا تو ساتھ لاؤں کوئی ادنی طرح سے پوچھے گا کہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ریال تک کی چھوٹ ہے لیکن یہ ہے جی کہ کچھ اپنے ساتھ جو سمان تو لے کر رہے اس میں کچھ قیمتی چیزیں کم رکھنا ساتھ لے کر آ کنفرم بات ہے کہ چالیس ہزار ریال ہے تو تم کو پاکستان میں چالیس سے پچاس ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا یہ کنفرم ہے برحال جی اگر بات کریں ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا آج کارڈ پچھتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کر لیں تو منی گرام کا آج کارڈ پچھتر روپے پندرہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے تحویل راجی راجی آنگ فیورٹ ہے جی اس تمام پردیشیوں کا ان کا آج کارڈ پچھتر روپے دو پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ہم ایس ٹی سی پیک کی بات کر لیں تو ان کا آج کارڈ پچھتر روپے تیرہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کارڈ پچھتر روپے یارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کریں انجاز بینک کی تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے جی 74 روپے 98 یعنی کہ 75 روپے بھول رہے ہیں آپ اور ان کی بھی 10-17 اور 23% ہوتی ہے اور اگر آپ کوئک پیس سے سوری بیجنا چاہ رہے ہیں تو کوئک پیس کا آج کا ریٹ ہے جی 75 روپے 38 پیسے کوئک پیس کا ریٹ آج ہائی ہے اور ان کی بھی 10-17 اور 23% ہوتی ہے اور اگر آپ مثال کا طور پر ہونڈی وغیرہ کا تھو جو بھائی انٹرسٹ لیتے ہیں ہونڈی کا تھو ہم تو بھیجتے آ رہے ہیں ابھی بھی بھیجتے ہیں کیا مشکل ہے تو ہونڈی والے بھائی ایک تو ریٹ نہیں لے رہے ہیں ٹھیک کیونکہ پاکستان میں اوپن مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے اور دوسری طرف پاکستان میں کریک ڈون جاری ہے جو بھی بندہ ہونڈی کا تھو رقم لیتا یا دیتا ہوا پکڑا جا رہا ہے یعنی کہ جس کو پتا چلتا ہے اس کو اٹھائے جا رہے ہیں آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے اور آپ بھی صاف میں پکڑے جا سکتے ہیں تو ہونڈی ویڈا ایک تو جو بھائی پیسے بھیجتے ہیں وہ مت رہی